مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے خداون مسیبت کے دن اسے چھڑائے گا مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں میں بابر ایمینویل آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے آج موجود ہیں پاسٹر مون گل ان کا تعلق ہے یشوا چرچ منسی سے جو کہ واقعہ ہے آسف ٹاؤن میں آج خداون کی آواز ہو ہم ان کے وسیرہ سے سنیں گے مسیح یسو میں آپ سب کو سلام سب سے پہلے میں شکر گزارو خدا باپ کا رول گدس کا اور خداون یسو مسیح کا کہ ہم ایک دفعہ پھر خداون کے کلام میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ جگہ پر جمع ہے موجود ہیں اور میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز سٹوڈیو کا ان کے ساری ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں پر مدو کیا تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے اور خدا کی سچائیوں کے بارے میں سے سیکھ سکیں آلیلویہ پریز دلور آج صبح میں آپ سب کو ویلکم خوش شامدید کہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم کلام میں مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں وہ ہے محبت محبت کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے آئیں میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے یہ انہ رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا تین باپ اور اس کی سول آیت اس کا تیسرا باپ اس کی سولوی آیت بڑی مشہور زمانہ آیت ہے آپ سب جانتے ہیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوں لکھے ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زنگی پر کلام کے اس حصے کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین عزیزوں بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات ہے اور بڑا خوبصورت اور بابرکت ٹاپک ہے محبت اور آپ نے پہلے بھی بارہ دفعہ اس پہ کلام سنا ہوگا لیکن آج جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کو انسان کے ساتھ اس پہ آج جو اور کریں گے کہ کیا ہے کیسے خدا نے محبت رکھی اس پہ آج ہم جانیں گے دیکھیں گے اور کریں گے سب سے پہلی بات کہ ہم نے پڑا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ایسی محبت ایسی مطلب اس میں کچھ خاص بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایسی محبت کے مختلف پیلو ہیں لیکن جب ہم اسے باغور سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ایسی سے مراد ہے کہ اس میں بڑی سپیشل چیز نظر آ رہی ہے کہ ایسی کیسی محبت اس پہ آج ہم دیکھیں گے اور کریں گے اور جب ہم پیچھے جاتے ہیں پرانے ایدنامے میں خدایش کی کتاب میں عزیزو خدا نے سب کچھ بنایا اور ہم جب باغور مطالعہ کرتے ہیں تو کلام میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خدا نے کہا تو سب ہو گیا خدا نے کہا تو زمین اور آسمان بن گئے خدا نے کہا تو روشنی ہو گئی خدا نے کہا تو فضا بن گئی خدا نے حکم دیا تو سمندر نے جانوروں کو بنایا ٹھیک ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں جب باری آپ کی اور میری انسان کی آئی تو لکھا ہے خدا نے مٹی لی اور خدا نے ایک انسان بنایا اور اس کے نطلوں میں زندگی کا دم پھکا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو خدا نے بنایا ہے خدا نے حکم نہیں کیا کہ ہو جا اور آدم بن گیا نہیں خدا نے مشقت کی ہے خدا نے سٹرگل کی ہے کہ خدا نے مٹی کو لیا اور پھر اسے گوندہ اور پھر انسان کو بنایا اور جب انسان کو عزیزو جو میں آپ کے بعد ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں بڑی خاص اور بڑی قیمتی اور بڑی سیکھنے والی بات ہے آپ میرے ساتھ رہیں خدا آج صبح آپ کو بڑی برکت دینے والا ہے تو میں بات کر رہا تھا جب انسان کو خدا نے بنایا جب انسان کو خدا نے بنایا تو ظہر اپنے ہاتھوں سے خدا نے اس کی کریشن کی خدا نے اسے تخلیق کیا تو اس میں محبت نظر آتی ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا تو انسان جیتی جان ہوا نہ صرف انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا بلکہ جب انسان کو خدا نے اپنے نتنوں میں زندگی کا دم بھونکا تو انسان جیتی جان ہوا یہ بہت بڑی محبت کا آغاز ہے جنم ہے کہ انسان کو خدا نے حکم نہیں دیا کہ بن جا بلکہ انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ خدا تھنڈے وقت میں لکھا ہے کہ آدم کے ساتھ خدا ملاقات کرنے کو آتا تھا انسان یہ ظاہر ہوتا ہے یہ شو ہوتا ہے کہ انسان خدا کا بیسٹ فرنڈ ہے جسے بلا ناغا خدا زمین پر ملنے کے لئے اترتا تھا اس کے ساتھ فیلوشپ کرتا تھا اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا جو سب سے پہلا دوست ٹھہرہ ہے وہ آدم ہے وہ انسان ہے وہ آپ اور میں ہیں اور جب انسان کو خدا بنا لیتا ہے اس کے ساتھ فیلوشپ بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ بلا ناغا رفاقت کرنے کیلئے آتا ہے جب انسان کے ساتھ خدا کی فیلوشپ بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں خدا کوئی قانون کوئی لا لاغو کرتا ہے کہ آپ نے اس درکت کا پھل کھانا ہے اور اس درکت کا پھل نہیں کھانا لیکن انسان نے جب نافرمانی کی میں شوٹ ٹیم میں آپ کو خدا کی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو خدا کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے کہ وہ ودی کو دیکھ نہیں سکتی اور جب انسان نے گناہ کیا تو خدا نے اسے پنش مر دی سزا دی اور اسے آدم کو باغی آدم سے باہر نکال دیا اور جب باغی آدم سے انسان باہر نکلتا ہے تو خدا کی محبت انسان کے لیے اس قدر ہی ہے اور وہ خدا اس چیز کا جو ہے تلاش کرتا ہے کہ میں کس طرح آدم کے ساتھ دوبارہ رفاقت رکھ سکتا ہوں تو عزیزے جب ہم دیکھتے ہیں نئے اہدنامے میں بلکہ کلام میں پرانے اہدنامے میں یہ بات لکھی ہے کہ ازل سے زبا کیا ہوا برا یعنی خداوند یہ سمسی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو نئے اہدنامے میں ہم دیکھتے ہیں تھے کہ خدا نے انسان کو اس رشتے کو اس رفاقت کو اس فیلشپ کو بحال کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے اپنے ہمارے خداوند یہ سمسی کو بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں ہم بحال ہوں ہم ہیل ہوں اور دوبارہ خداوند کے ساتھ اس محبت اس رفاقت میں بڑھ جائیں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یہ سمسی سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام وہ اس قدر نہ مصبت ثابت ہوئے کہ انسان کو خدا کے ساتھ دوبارہ اس فیلشپ میں لا سکیں ایک ایسی قربانی کی ایک ایسی ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو بے ایپ ہونی چاہیے تھی جو جس میں گناہ جس میں کوئی داغ جس میں کوئی جوری نہ ہو تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ دوبارہ اس فیلشپ میں اس رفاقت میں آ سکیں تو عزیزوں میں یہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ سے اور مجھ سے اس فیلشپ کو بحال کرنے کے لیے اس محبت کو بحال کرنے کے لیے اپنے اقلوتے بیٹے ہمارے خدا وندی اس ومسی کو اس دنیا میں بھیجا اور ہم اب اگر اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہم قبول کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے خدا وندی اس ومسی پر ایمان لائیں اس سے قبول کریں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور کلام میں لکھا ہے جتنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بکشا جب ہم خدا وندی اس ومسی کو قبول کرتے ہیں تو مطلب ہم خدا کی خدا باپ کی محبت کو قبول کرتے ہیں خدا باپ کی محبت کو اپنے اندر لیتے ہیں یاد رکھیں عزیزو آپ کے ساتھ خدا نے اتنی محبت کی کہ اپنا اقلوتا بیٹا بخش دیا تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کی محبت کو قبول کریں یعنی خدا وندی اس ومسی کو قبول کریں کلام میں لکھا ہے جب ہم گناہی میں تھے تو خدا نے اپنے بیٹے کو بیجا این وقت میں بیجا تاکہ ہم بچ جائیں ہم بحال کیے جائیں تاکہ خدا کے ساتھ اس رفاقت میں جو باغ عدل میں تھی دوبارہ ہم اس کے ساتھ شامل حال ہو سکیں تو عزیزو یہاں پہ محبت کی محبت کی مثالیں محبت کی مثالوں سے بائبل بھری پڑی ہے لیکن یہ سب سے بڑی مثال میرے قریب ہے کہ اس نے اپنا اقلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لئے قرآن کر دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور عزیزو ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لئے خدا مندی یسو مسیح پر ایمان لانا ہے اسے قبول کرنا ہے آج کا جو کلام کو قبولیت کا جو مقصد وہ یہ ہے اصل کلام یہ ہے کہ ہم خدا مندی یسو مسیح پر ایمان لائیں تاکہ خدا باپ نے ہمارے لئے جو راہ تیار کی ہے خدا مندی یسو مسیح ہم اس میں سے ہو کر گزر کر آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو سکے اور دوبارہ ہم خدا باپ کے ساتھ بادشاہی میں خدا باپ کے ساتھ اس فیلوشپ میں دوبارہ بحال ہو سکے اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ آپ کے لئے یہ خاص میسیج ہے کہ آپ خدا مندی یسو مسیح پر ایمان لائیں اور اس کی محبت کو قبول کریں اور خدا مندی یسو مسیح کہتا ہے جس نے مجھے قبول کیا خدا کہتا ہے کہ جس نے میرے بھیجنے والے کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا اب ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس خدا کی محبت کو اپنے اندر لے سکیں اور گناہ سے اور بدی سے نجات پا سکیں اور خدا کو خدا کے ساتھ دوبارہ اس فیلوشپ میں داخل ہو سکیں آج کے کلام کے وسیلہ سے میری دعا ہے کہ آپ کو تاکہ میری دعا ہے کہ آپ کی نوبت توبہ تک پہنچیں اور آپ نجات پائیں اور خدا کے ساتھ اس فیلوشپ میں دوبارہ بہار ہو سکیں اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو خدا بڑی برکہ دے خدا مندی یسو مسیح کے نام ہے آمین آئے میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کے کلام میں جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ محبت اس طرح شہر کی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم بچ جائیں ہم نجات پائیں ہم بحالی پائیں اور ہم ہمیشہ کس دن کی پائیں آئے میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ اے یہوا پا خدا ہم اے خدا باپ تیرے بیٹے یسو مسیح ناسی کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں تیرے لگے ہوئے تک کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور جو کہ تجھے سجدہ اتظیم بیش کرتے ہیں اور خدا باپ ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر بجالاتے ہیں کہ خدا باپ تیرے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے خدا باپ یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو آئے خدا باپ جتنے لوگ مجھے اس وقت سنے یا اس کے بعد سنتے ہیں وہ خدا باپ تیرے بیٹے خدا باپ یسو مسیح کو قبول کریں تیری اس محبت کو جان سکیں آئے خدا باپ ان کی نوبت توبہ تک آئے اور وہ آئے خدا باپ اپنے گناہ سے باز آئے اور خدا باپ اس کلام کے وسیلہ سے آئے خدا باپ لوگ تجھے جانیں اور خدا باپ تجھے تیری اس محبت کو خدا باپ جان سکیں یعنی خدا باپ یسو مسیح کو جان سکیں جس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی آئے خدا باپ یہ کلام ان کے اندر صحیح کرے خاندانوں کی ترقی کا باعث بنے زندگیوں کے لیے بحلی اور ترقی کا باعث بنے خدا باپ میں ترہا شکر کرتا ہوں اور میں دل آئے خدا باپ میرا دل تیری شکر گزاری سے بڑا ہے نیشنل نیوز سٹوڈیو کے لیے ان ساری ٹیم کے لیے آئے خدا باپ یہ وسیلہ بنتے ہیں تیرے کلام کی سچائیوں کو دوسرے لوگوں تک پلچانے کے لیے آئے خدا باپ انہیں بڑی برکت دے خدا باپ اور ان کی حدوں کو ان کا کرائیٹیریا یسو مسیح ناسی کے نام میں بڑھ جائے اور بتھیرے لوگوں کو تیرے پاس سلانے کا وسیلہ بنے یسو مسیح ناسی کے نام میں آمین موسیقی